دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ کو خدرنا کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبئی کی رومانچک جیت کے بعد انکھ تالکہ میں ہوا بڑا فیر بدل جیاں دوستو ممبئی کی رومانچک جیت سے حیدرباد کو تو تگڑا جھڑکا لگا ہی ہے ساتھ میں کلکاتا اور بینگلور کو بھی کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ دلی کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو چکی ہے تو آخر کار ممبئی کی جیت کے بعد انکھ تالکہ میں کیا فیر بدل دیکھنے کو ملا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ اورنج کیپ پرپل کیپ اور سکسر کنگ کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کیا لگتا ہے روحیت شرمہ اور سور کمار یادف میں سے کون ہے خدرناک کھراری اس بات کا جواب نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے ممبئی اور ہیدراباد کے بیچ آئی پیل کا پچیسوہ مقابلہ کھیلا گیا جو ممبئی کی ٹیم نے چودہ رن سے جیت لیا اس مقابلے میں ممبئی کی ٹیم ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے کے لئے اتری اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 192 رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے وہیں اس کا پیچھا کرنے اتری ہیدراباد کی ٹیم 19.5 اوور میں ماترے 178 رن بنا پائی اور اس مقابلے کو ممبئی پانچ وکٹ سے جیت گیا جس کے ساتھ انکتالکہ میں بھی بڑا فیر بدل دیکھنے کو ملائے دوستو انکتالکہ کے بارے میں بات کریں تو سب سے نیچے دلی کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے پانچ میچوں میں پانچ ہار کا سامنا کیا ہے اور بینا کوئی کھاتا کھولے ان کا نیٹرن ریٹ بھی کافی زیادہ خراب مائنس میں 1.4 ہے تو وہیں نوے پائیدان پر ہیدراباد کی ٹیم ہے جنہوں نے پانچ میچوں میں دو جیت اور تین ہار کا سامنا کیا ہے اور اس دوران ان کے چار انکھ ہیں اور ان کا نیٹرن ریٹ نیگٹیو میں شونے دشمبر سات نو ہے جو ممبئی سے رومان شک انداز میں ہارنے کے قارن تھوڑا زیادہ خراب ہوا ہے اس کے علاوہ آٹھے پائیدان پر بینگلور کی ٹیم نے جنہوں نے پانچ میچوں میں دو جیت اور تین ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ان کے مادر چار انکھ ہیں اور ان کا نیٹرن ریٹ نیگٹیو میں شونے دشمبر سات نو ہے جس کے آگے جا کر صدار کرنا انیوار رہے ہیں اس کے علاوہ ساتھ پائیدان پر کولکاتا کی ٹیم ہے جنہوں نے پانچ گیندوں میں پانچ میچوں میں دو جیت اور تین ہار کا سامنا کرتے ہوئے چار انکھ پراب کیے ہیں اس بیچ ان کا نیٹرن ریٹ پوزیٹیو میں 0.32 ہے تو وہیں چھڑے بائیدان پر ممبئی انڈینز کی ٹیم پہنچ گئی ہے جنہوں نے پانچ میچوں میں تین جیت اور دو ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ہیدراباد کو رومانچک انداز میں ہرا کر ان کا نیٹرن ریٹ اور بھی زیادہ بہتر ہو گیا ہے جہاں پر ان کا نیٹرن ریٹ ابھی بھی نیگٹیو میں شونے دشمبر ایک چھے ہے جو کافی زیادہ بہتر ہو گیا ہے کیونکہ ممبئی انہیں ہیدراباد کو بڑے ہی رومانچک انداز میں چودہ رن سے ہرایا ہے ہراناکہ یہ نیٹرن ریٹ آگے جا کر اور بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے تو وہیں پانچ میں پائیدان پر پنجاب کی ٹیم ہے جنہوں نے پانچ میچوں میں تین جیت اور دو ہار کا سامنا کرتے ہوئے چھے انکھ کا حاصل کیے ہیں اس بیچ ان کا نیٹرن ریٹ نیگٹیو میں زیرو تشمبر ایک شونے ہیں اس کے علاوہ چوتھے پائیدان پر گجرات کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے پانچ میچوں میں تین جیت اور دو ہار کا سامنا کرتے ہوئے چھے انکھ پرابت کی ہیں اس بیچ ان کا نیٹرن ریٹ پوزیٹیو میں شونے تشمبر ایک نو ہے تو وہیں تیسرے پائیدان پر چینے کی ٹیم آگئی ہے جنہوں نے پانچ میچوں میں تین جیت اور دو ہار کے ساتھ چھے انکھ پرابت کی ہیں جہاں پر ان کا نیٹرن ریٹ پوزیٹیو میں 0.26 ہے تو وہیں دوسرے پائیدان پر لکھنوں کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے پانچ میچوں میں تین جیت اور دو ہار کا سامنا کر چھے انگ پرابت کیے ہیں اس دوران ان کا نیٹرن ریٹ پوزیٹیو میں 0.76 ہے تو وہیں سب سے اوپر راجستان کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے پانچ میچوں میں چار جیت اور ایک ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ان کے آٹھ انگ ہیں اور ان کا نیٹرن ریٹ سب سے بہتر پوزیٹیو میں ایک تشملہ تین پانچ ہے تو وہیں انکتالیکہ میں راجستان سب سے اوپر اس کے علاوہ اورنج کیپ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر بینگلور کے کپتان پریسز دو پانچ نو رن کے ساتھ آگئے ہیں تو وہیں دوسرے پائیدان پر کولکاتا کے وینکٹیش دو سو چونتیس رن کے ساتھ موجود ہیں اور تیسرے پائیدان پر شکردھون دو سو تیتیس رن کے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ پرپل کیپ کی بات کریں تو راجستان کے یوجویندر چہل گیارہ وگٹ کے ساتھ سب سے اوپر ہیں دوسرے پائیدان پر لکھنو کے مارک فوڈ گیارہ وگٹ کے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ گجرات کے راشد خان گیارہ وگٹ کے ساتھ تیسرے پائیدان پر موجود ہیں تو وہیں سکسرکنگ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر بینگلور کی گلین میکسویل انیس چھکے کے ساتھ موجود ہیں اور دوسرے پائیدان پر بینگلور کے کپتان 18 چھکے کے ساتھ موجود ہے تو وہیں تیسرے پائیدان پر کولکاتا کے وینکٹیش 15 چھکے کے ساتھ موجود ہے ایسے میں ابھی تک بینگلور راجستان اور گجرات کے ساتھ کولکاتا کا پلڑا لسٹ میں کافی زیادہ بھاری دکھائی دے رہے حالانکہ بدلاف لسٹ میں آگے جا کر کافی ہونے والا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ممبئی اور ہیدراباد میں سے کونسی ٹیم پلی آف میں جا سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد